نمسکر دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پی ایم نریندر موڈی نے کون کون سے فیصلے لیے ہے ابھی تک اس کے علاوہ جو آدھ اپنے اسٹیٹ ہے راجستان حریانہ پنجاب یو پی ایم پی ان سبھی اسٹیٹوں میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور جو اب کرفیو کا اعلان کرنے والا ہے پی ایم موڈی تو ہم دیکھتے ہیں آئیے کون کون سی پریشانیت سامنے آ رہی ہے جنتہ کے لیے اور جنتہ ان سے کیسے او تصویر ہے یہاں جو پبلک پیلس ہے اور یہ اپنے راجستان کے تصویر ہے دوستو اس میں کمپلیٹلی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کون کون سی پریشانی آ رہی ہے دوستو یہ دیکھیں سبجیو والے اتنے مجبور ہو رہے ہیں اور ان کے سبجیو کو بکھیر دیا جاتا ہے اگر یہ دس بجے کے پہلے پہلے اپنی پوری کیٹیگریوں جو سامان کو وکرے نہیں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو ان پبلک کو اتنے سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے امرجنسی کاموں کے لیے بھی ان کو دیا نہیں جانے جا رہا ہے کہیں پہ بھی ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کی پوری ڈیٹیل سے جانکاری لی جاری ہے کہ آپ کہاں جارے ہو کس لیے جارے ہو کون سا کام ہے اور اگر کوئی افسبد اور غلط طریقے سے بات چیت کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنی کاری کاروئی ہو رہی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دکاندار بھائی ہے اور جو راسن کے سامان ہے اتنا مہنگا چل رہا ہے کہ ایک گریب وہ آدمی بلکل آسانی سے کھریداری نہیں کر پا رہا ہے ہر چیز جو جروری ہو جرورت مند ہو ان کے دام اتنے ہائی لیول سے بڑھ گئے ہیں کہ کھریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے آٹا اور چینی دالے اتنی مہنگی چل رہی ہے کہ آٹا ساٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے دوستو چینی چالیس پچاس روپے تک دی جا رہی ہے اور سبجیوں کے بھاو تو مطلب سو کے آسپاس ساری سبجیاں چلی گئی ہے اتنی پریشانی آرہی ہے پبلک کو کی پبلک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سمشہ آگے بھی جاری رہنے والی ہے اس لئے جتنا ہو سکے جتنا اپنے گھر پہ تھوڑا سٹوک رکھ کے چلے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ بستو کرے کرتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے بلکل دو دفاکے اور اچھی طرح سے ہی اس کو یوج میں لے اور پی ایم موڈی کا جو آج کے دن جو فیصلہ آئے گا ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے جلد ہی اس کے علاوہ دوستو کی راجست اور ایم پی حریانہ میں یہ جو یہ دیکھوئے دوستو اور یہ پبلک بار بار پلس کرمیوں کو پریشان کر رہی ہے اور کون کون سی پریشانی ہے ان کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھوئے دوستو درگڑنا سے بچے اتنی سخت کاروائی کے باوجود بھی پبلک مان رہی نہیں رہی ہے اور گھر سے باہر نکل رہی ہے بار بار پلس کرمیوں کو اس کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پلس کرمی بار بار ان کی پریکشن ل رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کرفیو کا اعلان کر دیا جائے گا اور آج لاسٹ ڈے ہے اگر یہاں پہ پبلک مانتی نہیں ہے تو لوگ ڈاؤن ہونا پونٹت ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پبلک کو سمشہ آ رہی ہے اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے اور اسی کے حساب سے اگر چلتا رہا تو راسن کے لیے پبلک کو ترسنا پڑے گا اور پبلک کو ایک بر آکروسط ہونا پڑے گا اور یہ بلکل مل کر کے ایک آندولن کا روپ لے سکتے ہیں